اچھا ابھی شام ہوگی ہے نا جی جانور سارے جہاں وہ ریسٹ کر رہے ہیں تو شام کے بعد ہم شیڈ کی لائٹیں آن نہیں کرتے کیونکہ ہماری تو رات ہوتی ہے نا رات کو بارہ بجے ایک دو بجے لیکن جانوروں کی جو رات ہوتی ہے نا وہ شام کے وقت ہو جاتی ہے یہ آرام کے موڈ میں چلے جاتے ہیں اس لیے رات کو شیڈ کی لائٹ کبھی بھی آن نہیں کرنا چاہیے جب جانور رات ہو جائے شام ہو جائے تو اب یہ شام ہوگی ہے نا تو لائٹیں آن رات کو نہیں ہوگی جانور اصل میں شام کے وقت پر آرام کرتے ہیں ہرسوبہ سبہو آپ یہ کہہ لیں کہ تین بجے اٹھ جاتے ہیں جانور جب مرگا آزام دیتا ہے نا جانور شاید اس سے ابھی پہلے اٹھ جاتے ہیں مرگا بھی جانوری ہیں جب آزام دیتا سمجھے سارے جانور اس وقت اٹھ جاتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے جندگی اس وقت شروع ہو جاتی ہے اس لیے شام کو جانوروں کو آرام کا حیال رکھیں ہو رہے ہیں بلکل لائٹ مغرب کی آزام کے بعد آن نہ کریں نہ شور کریں کچھ بھی نہ کریں اب دیکھیں کس قدر پور سکون ہے سارا کچھ ہے اگر یہاں پر لائٹ آن اور بندے گھومیں پھیریں تو پھر یہ سارے ڈسٹرب ہوں گے اگر دوسرا یہ ہے کہ جو حاملہ جانور ہوتے ہیں آپ نے حاصل طور پر آخری ماہ میں یا آخری دو ہفتے میں یا تین ہفتے میں آپ نے ان کو رات کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بکری بچہ دینے والی تو نہیں یا کسی نے بچے دے تو انہیں دیئے کیونکہ بعض وقت بکریاں بہت ہاموشی سے بچے دیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے دے دیئیں اور بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچے پیدا ہوتے ہیں مٹی میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ سفائی سے ہی نہیں ان کی ہوتی ہی یہاں بعض وقت سردی ہو تو اس میں بھی مسلے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بکری بہت وقت دودھ پلا نہیں پاتی بچوں کو بچوں کو تھان نہیں ملتے بکریوں کے یہاں بکریوں کے بعض وقت تھان حراب ہوتے ہیں دودھ ہوتا ہی نہیں یہاں تھان نمبے ہوتے ہیں مطلب کئی طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے رات کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ضرور نہیں پی سکتے تو اس لیے رات کو جو آپ کے دو تین ہفتے جب رہ جائے نا بچے پیدا کرنے میں جانوروں کو تو رات کو لازمی طور پر آپ انہیں چیک کریں یا کوئی رہوں کے بندہ آپ کا ایسا لازمی ہونا چاہیے جو رات کو جاگ رہا ہوں خاص طور پر جب آپ کے پاس پانس یون سے زیادہ بکری آؤں تو بشک آپ ایک بندہ ہائر کرنے تنہا پہ یا جس طرح بھی رات لے کیونکہ اگر وہ ایک بکری کے بچے بھی بچا لیتا ہے وقت سے یا بکری بچا لیتا ہے تو آپ یہ شمجھیں کہ وہ ساری اس کی جو تنہا ہے نا وہ نکل آتی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ جب آپ رات کو چیک کریں بکریوں نے بچے دیں یا نہیں دیے تو آپ کبھی بھی جو سفیر لائٹ ہوتی ہے نا تیز روشنی ایک بکری بچے دیں یا نہیں وہ اس کی طرح نا کریں اس طرح بکریوں جانور ڈسٹرپ ہوتے ہیں نا اشانہ ڈیم لائٹ کا استعمال کریں آپ کے پاس بیٹری ہونے چاہیے جس کی لائٹ ڈیم ہو اس میں آپ جانوروں کو رات کو چیک کریں اب یہ نہیں کہ آپ رات کو دوسری لائٹ آن کر کے بڑی یا بیٹری آت میں پکڑ کے جانوروں کو چیک کر رہے ہیں اور وہ آپ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں نا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے جانور دسترب ہو جانوروں کے آرام کا بڑا حیال رکھیں حرات کے وقت دائی ٹان نہ کریں اور جو جو کام بتایا گیا ہیں وہ سارے کریں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے فارمنگ کا کہ ہم جانوروں کے آرام کا حیال رکھیں یہ جانور ہے یہ انسان نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈال لیں اگر یہ ان کے حالات حراب ہوتے ہیں تو یہ بچارے اتناؤ میں چلے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے یا پھینک دیتے ہیں یہاں ان کے مسائل کہیں طرح کہ بن جاتے ہیں تو اس لیے بکری فارمنگ یا کوئی بھی فارمنگ ہے یہ جانور کی مزاج کو سمینے کا دوسرا نام ہے اور انہیں آرام اور سولو دینے کا دوسرا نام ہے